بینگلورو سٹی کے ویسٹر میں ایک علاقہ ہے کاماکچھ پالیا بات اسی علاقے کی ہے نو جون کی صبح نمودار ہوچکی تھی سب لوگ اپنے اپنے کام پر روانہ ہوچکے تھے ایک فورٹ ڈیلوری بوائی بھی اپنے کام پر جا رہا تھا تب ہی اس کی نظر سمنہلی بریج کے پاس موجود ایک نالے پر پڑتی ہے کچھ کتے ایک لاش کو نالے سے باہر گسیٹ رہے تھے اس نے یہ دیکھ کر فوراں اس کی خبر کاماکچھ پالیا پولیس اسٹیشن میں کر دی تھوڑے ہی دیر بعد پولیس موقع بارداد پر پہنچا دی ہے پولیس نے لاش کو نالے سے باہر نکلوایا اور لاش کا باریک بینے سے معاینہ کرنا شروع کر دیا لاش کسی تیس سے پیتسالہ شخص کی تھی اور اس کے چہرے پر موجود چوٹوں کے نشان یہ ظاہر کر رہے تھے کہ مرنے والے شخص کو کافی بہرہمی سے پیٹا گیا ہے اب پہلا سوال یہ تھا کہ آخر مرنے والا شخص تھا کون پولیس نے لاش کی اچھے سے تلاشی لی لیکن لاش کے پاس سے ایسی کوئی بھی چیز نہیں ملی جس سے اس کی شناخت ہو پاتی خیر پولیس نے لاش کو مارچری روانہ کر دیا اور اس کی شناخت کی تفتیش میں جھٹ گئے اتفاق سے جلدی پولیس کو خبر ملتی ہے کہ پاس کے تھانے میں ایک مہلانی نو جون کو ہی صبح صبح اپنے بیٹے کی گمشدگی کی ریپورٹ درج کرائی ہے ریپورٹ میں اس نے لکھایا تھا کہ اس کا 33 سالہ بیٹا رینوکا سوامی جو چتر درج میں موجود اپولو فارمیسی میں کام کرتا تھا آٹھ جون سے گھر واپس نہیں آیا ہے یہ جانکاری ملنے کے بعد سب سے پہلے پولیس سوامی کی گھر پہنچتی ہے اور اس کی ماں سے پوشت آج کے بعد اسے اپنے ساتھ مارچری لیاتی ہے لاش کی شناخت کی لاش کو دیکھ کر ماں کا دل دہل اٹھا کیونکہ یہ لاش ان کے بیٹے رینوکا سوامی کی تھی اسی بیچ پوشت مارٹم ریپورٹ بھی آ جاتی ہے جو کی کافی چوکانے والی تھی ریپورٹ سے ایک کھلاسہ ہوتا ہے کہ رینوکا سوامی کے ہتیاں پیٹ پیٹ کر کی گئی تھی ہتیاں انتہائی بے رحمی سی کی گئی تھی جیپ کارٹ لی گئی تھی چبدہ توڑ دیا گیا تھا حد تو یہ تھی کہ پرابیٹ پارٹ کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا رینوکا سوامی کی باڈی پر چھوٹوں کے کلپندرہ گہرے گھاؤ تھے سر کی ہڈیاں بھی چک نہ چھوڑ تھی اس کو جس طرح تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا اسے یہی اندازہ لگایا گیا کہ اس کی ہتیاں کسی اور جگہ کی گئی ہوگی بعد میں لاش کو نالے میں فیکا گیا تھا خیر پولیس اپنی تبتیش کو آگے بڑھاتی ہے جانچ میں پولیس کو پتا چلتا ہے کہ فارمیسی کی دکان میں کام کرنے والا رینوکا سوامی ایک سیدھا سادھا نوجوان تھا اس کی نہ تو کسی سے کوئی رنجش تھی نہ دشمنی وہ نشا وغیرہ بھی نہیں کرتا تھا نہ کسی گلس صحبت میں تھا وہ امیر بھی نہیں تھا جس سے لگے کہ کسی نے فیروتی کے لیے اس کا اگواہ کیا ہو تو پھر آکے رینوکا سوامی کی ہتیا کی وجہ کیا تھی پولیس ابھی اپنی جانچ کو آگے بڑھائی رہی تھی کہ دس چون کو تین لوگ رگھو، کیشو اور کارتھک اچانک پولیس اسٹیشن پہنچتے ہیں اور انہوں نے جو پولیس کو بتایا اسے سن پولیس حیران رہ گئی ان تینوں نے پولیس کو بتایا کہ رینوکا سوامی کے ہتیا ان تینوں نے مل کر کی ہے یہ کافی حیران کر دینے والی بات تھی کہ قاتل خود تھانے پہنچ کر اپنے گناہ کا اعتراف کر رہے تھے دیکھنے میں تو ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ کیس شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گیا ہو لیکن ایسا تھا نہیں کیونکہ آگے یہ کیس پورے کرناٹا کو ہلا کر رکھنے والا تھا ہر پولیس ان تینوں سے پوچھتاش کرتی ہے کہ آخر انہوں نے رینوکا سوامی کے ہتیا کیوں کی اس پر ان لوگوں نے پولیس کو بتایا کہ رینوکا سوامی سے ان کا پیسو کا لین دن تھا اسی کے چلتے اسے چھگڑا ہو گیا اور چھگڑے میں انہوں نے گصے میں اس کے ہتیا کر دی اور لاش کو سمنحلی بریج کے پاس نالی میں فیک دیا پولیس ان تینوں کی بات کو سچ مان کر اور قاتلوں کے پکڑے جانے پر رہت محسوس کی لیکن ان کی یہ رہت بس کچھ دیر کے لیے ہی تھی پولیس ہتیا کے معاملے میں تینوں ہتیاروں کا چالان کرنے کی تیاری کر ہی رہی تھی کہ اچانک پولیس کمیشنر بی دیانند اور ڈی سی پی اس گریش تھانے پہنچتے ہیں انہوں نے رینوکا سوامی کی ہتیا کے سمبند میں اب تک ہوئی جاج کی پوری جانکاری مانگ آئیو نے انہیں بتایا کہ رینوکا سوامی کی ہتیا میں شامل تین آروپیوں نے آج ہی پولیس کے سامنے سرینڈر کر دیا ہے اور انہوں نے خود اپنے جرم کا اعتراف کر لیا ہے جاج کی کاری کی بات سن کر پولیس کمیشنر بی دیانند چوک گئے کیونکہ اپراد ہی تو اپراد کر کے بھاگتا ہے اور یہاں تو ایک دو نہیں تین آروپی تھانے آ کر اپنا جرم قبول کر رہے ہیں یہ بات انہیں کچھ کھٹک رہی تھی اس لئے انہوں نے تین آروپیوں سے الگ الگ پوشتاش شروع کی اس پوشتاش میں تینوں ہی آروپیوں کے بیان الگ الگ تھے اسے پولیس کمیشنر کا شک پختہ ہو گیا کہ کہیں نہ کہیں کچھ جھول ضرور ہے کیونکہ ایک ہی شخص کی ہتیا کرنے والوں کے بیان ایک دوسرے کے بیانوں سے نہیں مل رہے تھے ساتھ ہی ان کا رینوکا سوامی سے پیسے کے لیندین کا بھی کوئی ثبوت نہیں ملا ان سب باتوں سے یہ تو صاف ہو گیا کہ تینوں ہی چھوٹ بول رہے ہیں لیکن سوال یہ تھا کہ وہ ایسا کیوں اور کس کے کہنے پر کر رہے ہیں اس کے بعد پولیس کمیشنر نے جانش ٹیم کو نردیش دیا کہ تینوں اپرادیوں اور رینوکا سوامی کے موبائل فون کی لوکیشن چیک کی جائے ساتھی یہ بھی پتہ لگائیں کہ گھٹنا کے سمیں تینوں موقع باردات پر ساتھ ساتھ تھے یا نہیں اس کے ساتھ ہی انہوں نے تینوں کے موبائل نمبروں کی کال ڈیٹیلز بھی نکلوانے کو کہا پولیس ٹیم سب سے پہلے ان تینوں اپرادیوں کی کال ڈیٹیلز نکلواتی ہے اور پچھلے تین دنوں کا ریکارڈ جب کھاگالتی ہے تو چھوک جاتی ہے پچھلے تین دنوں میں انہوں نے جن لوگوں سے بات چیت کی تھی انہوں میں سے ایک نمبر ایسا تھا جس پر پولیس کا چھوکنا لازمی تھا کیونکہ جس نمبر پر بات چیت کی گئی تھی وہ کسی عام آدمی کا نہیں بلکہ کنڑ فلم کے سپرسٹار درشن تھوگودی پکا تھا اب پولیس سوچ رہی تھی کہ اتنے بڑے سپرسٹار کا ان تین ہتھیاروں سے کیا رشتہ ہو سکتا ہے اور سب سے خاص بات جو تھی وہ یہ تھی کہ جس دن رینکا سوامی کا مرڈر ہوا تھا یہ سارے کال 48 سے 72 گھنٹے کے بیچ اسی دوران ہی کیے گئے تھے جہاش ٹیم نے یہ ساری جانکاری کمیشنر بیدیانند کو دی اس کے بعد انہوں نے ان تینوں ہتھیاروں اور سپرسٹار درشن کے موبائل نمبر کی لوکیشن ٹریس کرائی جس سے پتہ چلتا ہے کہ پچھلے 48 گھنٹے میں ایسے کئی موقعے آئے جب چاروں یعنی تینوں ہتھیارے اور سپرسٹار درشن ایک ہی جگہ ایک ہی ساتھ موجود رہے تھے معاملے کی گمبھیرتہ کو دیکھتے ہوئے ڈی سی پی ایس گریش نے تینوں سے الگ الگ ایک بار پھر پوشتاش شروع گیا اس پوشتاش میں ان تینوں میں سے ایک اپراد ہی ٹوٹ گیا اور اس نے سچ گل دیا جسے سن کر پولیس حیران رہ گئی اس نے بتایا کہ ان کی رینکا سوامی سے کوئی دشمنی نہیں تھی انہیں تو جیل جانے کے لیے پندرہ لاکھ روپیے دیے گئے تھے اور یہ پیسے انہیں ایک ریسٹورینٹ مالک وینے نے دیئے تھے یہ جانکاری ملتے ہی پولیس نے بنا وقت گوائے وینے کو گرفتار کر لیا تھانی میں اسے پوشتاش کے دوران پولیس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ وینے فلم سپرسٹار درشن تھگدیپا کا قریبی ہے ساؤت فلم انڈسٹریز کے سپرسٹار درشن کے اس حتیہ کانڈ میں شامل ہونے کی جانکاری ملتے ہی پولیس نے کاروائی تیز کرتے اس کے بعد پولیس کے ہاتھ وہ سی سی ٹی وی فوٹیج بھی لگ جاتے ہیں جس میں ایکٹر درشن کو حتیہ کی گئی ساتھی کال ڈیٹیلز سے بھی پوری کہانی صاف ہو گئی کہ سپرسٹار درشن سے سرینڈر کرنے والے آروپیوں اور انیا لوگوں سے کئی کئی بار بات چیت ہوئی تھی بس یہیں سے درشن تھگدیپا پولیس جاج کے گھیرے میں آ گیا سپرسٹار درشن کے خلاف اتنی پختہ ثبوت ملنے کے بعد صرف اسے گرفتار کرنا ہی باقی رہ گیا تھا پولیس کی جانکاری میں آتا ہے کہ درشن تھگدیپا اپنی ایک فلم کی شٹنگ کے لیے محسور گیا ہوا ہے اس کے بعد اسسسٹینٹ کمیشنر چندن کمار اور ان کی ٹیم محسور کے اس ہوتل میں پہنچی جہاں درشن تھگدیپا ٹھہرا ہوا تھا انہوں نے درشن کو اپنے ساتھ چلنے کو کہا درشن کو یہ سمجھتے دیر نہیں لگی کہ پولیس اسے اپنے ساتھ کیوں لی جا رہی ہے لیکن اس نے پولیس سے اس بارے میں کوئی سوال نہیں گیا اس نے پولیس سے کہا کہ آپ لوگ اپنی جیپ میں جائیں میں اپنی کار سے چلوں گا درشن کی تین کروڑ کی لینڈ روور کار ہوتل کی پارکنگ میں موجود تھی لیکن پولیس نے درشن کی بات نہیں مانی اور اسے گرفتار کر اپنی جیپ میں لے آئے سپرشٹار درشن تھگدیپا کی زندگی نے 11 جون کو نیا موڑ لے لیا تھا اس کے بعد درشن کی کوئیکٹریس اور گرل فرین پویترا گوڑا کو بھی پولیس نے گرفتار کر لیا ساتھ ہی اس معاملے سے جڑے سبھی لوگوں کی دھر پکر شروع کر دی سپرشٹار درشن کی گرفتاری کی خبر جنگل کے آگ کی طرح پورے کرناٹک میں فیل گئی پرینٹر اور الیکٹرونک میڈیا پر چلی اس خبر نے ہر طرف حلچن مچا دی تھی ایکٹر درشن تھگدیپا اور ایکٹریس پویترا گوڑا کی گرفتاری کی دوسرے دن یعنی 12 جون کو پولیس آروپیوں کو آر آر نگر کے اسی گوڈاؤن میں لے گئی کو پوچھتاش کی اور وہیں سے ان کی نشاندہی پر ہتیاں میں استعمال راڈ رسی اور چملے کی بیلٹ برامت کی اب سوال یہ کہ آخر کیسے ایک فلم سپرشٹار اپنے ہی فین کا قاتل بن گیا یہ جاننے کے لیے ہمیں چلنا پڑے گا فلیش پیک میں دس سال پہلے درشن تھگدیپا جس کا پروڈکشن ہاؤس بھی ہے اس کو اپنی فلم کے لیے ایک نئے چہرے کی تلاش تبھی اسے ایکٹریس پویترا کے بارے میں چانکاریں ملتی ہے پویترا اسے فلم کے لیے پرفیکٹ لگی درشن نے اسے بات چیت کی اور وہ فلم میں کام کرنے کے لیے تیار ہو گئے اسے کے چلتے پویترا کو فلم میں کئی رول مل گئے اس کے بعد کئی فلموں میں درشن اور پویترا نے ساتھ ساتھ کام کیا پویترا گوڑا شادی شدہ اور ایک بیٹی کی ماں ہے لیکن وہ اپنے پتی سے الگ ہو چکی وہ فیشن ڈیزائنر کے علاوہ بوتیک بھی چلاتی تھی پویترا کو شروع میں فلموں میں کام ملا لیکن بعد میں بند ہو گیا تھا کھے ساتھ ساتھ کام کرتے کرتے دھیرے درشن اور پویترا ایک دوسرے کے نزدیک آگئے آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کہ ساؤتھ انڈیا میں فلموں کا الگ ہی گریز ہے لوگ فلمی ستاروں کو نہ صرف بے انتہا چاہتے ہیں بلکہ کئی تو ان کی پوجہ بھی کرتے ہیں سیتالیس سال کے کنناڑ ایکٹر درشن کی اچھی خاصی فینس فالوئنگ ہیں چتر درک کا رہنے والا رینکا سوامی بھی درشن کا فین تھا ایک ایسا فین جو اسی بہت چاہتا تھا یہاں تک کہ اسی پوچھتا تھا اس کی درشن کے لیے دیوان کی اس حد تک تھی کہ وہ درشن کو سال کے تین سو پیسٹھ دن فالو کرتا تھا درشن کی فلم ریلیز ہونے کے پہلے دن وہ پہلے شو کو دیکھنا کبھی نہیں بولتا تھا یہی وجہ تھی جب درشن کی شادی شدہ زندگی میں پوچھتا کی انٹری ہوئی تو رینکا کو بہت برا لگا دراصل وہ ایک ایسا فین تھا جو درشن کی نیجے زندگی ہو رہی اتھل پتھل سے بہت پربھاویت ہوتا تھا جب درشن اور پوچھتا کے بیچ نزدیکیاں بڑھیں تو رینکا پوچھتا کو اسٹراغرام پہ میسیج بھیجنے لگا پوچھتا ریل بنایا کرتی تھی جس میں وہ اپنے پریمی درشن کے ساتھ اکثر پیار کا اظہار کرتی رہتی سپرسٹار درشن اور پوچھتا لمبے سمیسے ریلیشنشپ میں تھے اسی بیچ اپنے رشتے کی دس سال پورا ہونے پر جنوری دوہزار چوبیس میں پوچھتا نے سوشل میڈیا پر درشن کے ساتھ کچھ تصویریں شیئر کر بتایا کہ اس کی اور درشن کے رشتے کو دس سال پورے ہو چکے ہیں اسی بیچ رینکا سوامی نے پوچھتا کے شوشل اکاؤنٹ پر کمنٹ کیا پرباد ہو رہا ہے دراصل رینکا درشن کی فیملی سے بھی بے انتہا پیار کرتا تھا اسے لگ رہا تھا کہ پوچھتا کی وجہ سے اس کے ہیرو کی فیملی بکھر رہی ہے اس لئے واکسر پوچھتا پر کوئی نہ کوئی کمنٹ کرتا رہتا تھا اس بات کی شکایت ایک دن پوچھتا نے درشن سے کہا دی کہ کوئی رینکا سوامی نام کا لڑکا اسے لمبے سمیسے پریشان کر رہا ہے ساتھ ہی اس نے سوامی دوارہ بھیجے گئے کچھ آپتی جنگ پوچھت بھی درشن کو دکھائے جس کی وجہ سے درشن کا گصہ ساتھ میں آسوان پر جا پہنچا پوچھا پوچھتا نے درشن کو اکسایا کہ وہ رینکا سوامی کو سبک سکھائے واردہ سے دو مہینے پہلے درشن نے اپنے ایک قریبی پمن سے انسٹاگرام پر پوچھتا گوڑا کے نام سے ایک فیک اکاؤنٹ بنواتا ہے اس اکاؤنٹ سے وہ رینکا سوامی سے کانٹیکٹ کرتا ہے رینکا سوامی اس فرضی اکاؤنٹ کو اصلی سمجھ بیٹھا اس لئے اس نے پویترہ گوڑا کو بھدی بھدی گھالیاں لکھی اتنا ہی نہیں اس نے جون کے پہلے سبتاہ میں پویترہ کو کئی آپتی جنگ پوچھت بھی کی بتایا یہ بھی جاتا ہے کہ رینکا نے اپنے پرابیٹ پارٹ کی تصویر بھی بھی بھیجی اور ساتھی یہ لکھا کہ یہ درشن سے بہتر ہے پون نے رینکا سوامی کی کمنٹس اور تصویریں جب درشن کو دکھائی تو وہ بھڑا گیا اس نے رینکا سوامی کو ٹھکانے لگانے کی ٹھان لی اس کے بعد اس نے رینکا سوامی کی پوری ڈیٹیس نکلوائی وہ کہاں رہتا ہے کیا کرتا ہے وغیرہ وغیرہ اس کے لئے اس نے اپنے ایک دوست کی مدد لی جو کی چطردرگ میں ہی رہتا تھا رینکا سوامی بھی چطردرگ میں ہی رہتا تھا رینکا سوامی کی ساری جانکاریاں جھٹانے کے بعد درشن نے تیس لاکھ روپی میں رینکا سوامی کی سوپاری اپنی گرگو کو دے دی اور اس کے بعد رینکا سوامی کے ہتیاں کی فل پروف پلاننگ تیار کی جاتی ہے آٹھ جون دو ہزار چوبیس کو درشن کے ایک قریب بھی رگو ویندر ارف رگو نے چطردرگ میں رینکا سوامی کو فون کیا اور باتوں ہی باتوں میں اس نے رینکا سے کہا کہ وہ سپرشٹار درشن کا فین کلپ چلاتا ہے اور وہ اسے سپرشٹار سے ملنے کا موقع دینے کی بھی بات کرتا ہے یہ سن کر رینکا سوامی کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا کہ اس کے سپرشٹار درشن سے ملنے کی ورشو پرانی مراد پوری ہونے جا رہی ہے وہ اپنے سپرشٹار درشن سے ملنے کے لیے اسی وقت وہاں آنے کو تیار ہو جاتا ہے درشن کے گرگے پچھلے کئی دنوں سے رینکا کو ٹریک کرنے کی کوشش میں تھے اور جیسے ہی انہوں نے اس کے سامنے درشن سے ملنے کا چارہ فیکا وہ سیدھا سادہ نوجوان ان کے جال میں فس گیا رگو کے بلانے پر وہ اپنے سکوٹی لے کر چتر درگ کے چلہ کیرے علاقے میں پہنچا اور وہاں پہنچ کر اس نے رگو کو فون کیا اس کے بعد رگو نے اسی جگہ رینکا سے ملاقات کی اور اسی دن اسے کار سے اپنے ساتھ بینگلورو لے گیا راستے میں اس نے اپنے باقی ساتھیوں کو بھی لے لیا تھا وہ اسے درشن سے ملوانے کے بہانے آر آر نگر کے پٹن وڈہ گیرے میں موجود وینے کے کوڈاؤن میں لے گئے ایک طرح سے انہوں نے رینکا سوامی کو تھوکے سے کٹ ڈہپ کر لیا تھا وہاں آنے کے تھوڑی دیر بعد ہی درشن کے باقی گرگے بھی وہاں پہنچ گئے انہوں نے سوامی کو رسی سے بادھا اور اس کے بعد راہ ٹھنڈے اور بیلٹے سے اس کی پٹائی شروع کر دی ساتھی انہوں نے درشن کو فون کر یہ بتا دیا تھا کہ وہ سوامی کو اٹھا لائے ہیں تھوڑے ہی دیر میں درشن بھی اپنی پریمی کا پویترا گوڑا کے ساتھ اپنی کار سے وہاں پہنچا اسے دیکھ کر رینکا سوامی کو لگتا ہے کہ اس کا ہیرو اسے بچانے آیا ہے لیکن اس کا ہیرو اس وقت ویلین بن کر آیا تھا درشن نے آتے ہی سوامی کو بیلٹ سے پیٹنا شروع کر دیا سوامی کو جب پتا چلتا ہے کہ اس کی پٹائی آخر کس وجہ سے کی جا رہی ہے تو اس نے اپنی گلتی مانتے ہوئے اپنی جان بخشنے کے لیے درشن کے سامنے ہاتھ پیر بھی جوڑے لیکن درشن اور اس کے گرگوں پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا اس کیس کے کاروپی دیپک نے پولیس کو بتایا کہ ایکٹر درشن نے گصے سے رینکا سوامی کی نجی انگوں پر اس کے بعد درشن اور پویترہ اپنے گرگوں کو نردیش دے کر وہاں سے چلے گئے ان کے جانے کے بعد بھی درشن کے گرگے اس کی لگتار پٹائی کرتے رہے آخر کار زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اور زیادہ خون بے جانے کی وجہ سے رینکا سوامی نے تم توڑ دیا اس کے بعد صبح لگ بھگ ساڑے تین بجے آروپی لاش کوکار سے کاماک چھپالیا لائے اور سمن ہلی بریج کے پاس ایک نالے میں لاش کو فیک دیا تاکہ لاش نالے کے پانی کے ساتھ بہ کر کہیں دور چلی جائے لیکن لاش فیکتے سمیں ان سے یہ غلطی ہو گئی کہ لاش پانی میں گرنے کی بجائے کنارے پر ہی رہ گئی جس کی وجہ سے صبح کتے اسے نوچ رہے جب رینکا کی لاش پولیس کے ہاتھ لگ جاتی ہے تو درشن خود کو بچانے کے لیے ایک اور گیم کھلتا ہے اس کے لیے اس نے اپنے تین گرگوں کو جرم اپنے سر لینے کے درشن نے سوچا تھا کہ آروپیوں کے سرینڈر کرنے کے بعد پولیس اس معاملے کی فائل بند کر دے گی اور آگے تحقیقات نہیں کرے گی اور شاید ایسا ہو بھی جاتا اگر ڈی سی پی اور پولیس کمیشنر اس معاملے میں دخل اندازی نہ کرتے اس ہائی پروفائل کیس کو انجام تک پہچایا ڈی سی پی ایس گریش نے فل پروف مرڈر میسٹری کو جس طرح انجام دیا گیا تھا اس کی تہہ میں جا کر اصلی ہتھیاروں کو پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو جاتا اگر ڈی سی پی اور پولیس کمیشنر اس معاملے سے نہیں جڑ دے تو سچائی شاید کبھی سامنے نہیں آ پا تھی اتنے بڑے سپرسٹار پر ہتھیا کا چارج لگانے کے لیے بھی ہمچ چاہیے تھے کیونکہ ایکٹر درشن کے سٹارڈم اور نیتاؤں سے نستیقیوں کے چلتے ایسا کرنا تھوڑا مشکل تھا اس پورے معاملے میں بجینگر کے ایس پی چندن کمار جی نے بھی ڈی سی پی ایس گریش جی کا سہی ہو گیا پولیس نے اس کیس کو مضبوط کرنے کے لیے سارے ثبوت اکٹھا کرنے شروع کر دیے ہاتھیا میں استعمال کی گئی چیزوں کے علاوہ پولیس نے درشن کا موبائل اس کی کار اور جس کار سے سوامی کا کٹنیپ کیا گیا تھا ضبط کر لی ساتھی پولیس کو اس بات کا بھی ثبوت ملا کہ موش سے پہلے رینکہ سوامی کو زبدستی شراب پلائی گئی تھی پولیس نے رینکہ کے کپڑوں کو بھی فورنسیگ چارچ کے لیے بھیجا ساتھی پولیس نے سپاری کے پیسے ٹراسفر کے جانے اور نکالے جانے کے ڈیٹیس بھی ثبوت کے طور پر کلیکٹ کیا پولیس نے آروپیوں کو گرفتار کر بینگلورو کی ایک عدالت میں پیش کیا جہاں سے ایک ٹردرشن اور انیہ باقی بارہ آروپیوں کو پہلے چھے دن کی پولیس ہراست میں بھیج دیا گیا لیکن پھر سعودھی کو چار دن اور بڑھا دیا گیا یعنی عدالت نے آروپیوں کو بیس جن تک پولیس ہراست میں بھیج دیا وہیں بعد میں پولیس نے درشن کے کوئیکٹر پردوش اور ناگ راج کو بھی گرفتار کر لیا پولیس کے مطابق اس حتیہ کانڈ میں ناگ راج درشن اور انیہ آروپیوں کی بیچ ڈیلنگ کروارا تھا ناگ راج میسور میں موجود درشن کے فارم ہاؤس کی دیکھ ریک کرتا تھا دوسری طرف رین کا سوامی کی پتنی جو کی پریگنینٹ ہیں انہوں نے بھی رگو کے اوپر اپنے پتی کی اگوا کا آروپ لگایا ہے ساتھ ہی ان کا کہنا ہے کہ پتی کے ہتیا کے معاملے میں انہیں انصاف ملنا چاہیے دوسری طرف اس معاملے کے سامنے آنے کے بعد درشن کی اور سے اس معاملے کو دبانے کی پوری کوشش کی گئی درشن نے اپنی راج نیتک پہنچ اور پیسے کے بل پر خود کو بچانے کے لیے وہ سب کیا جو ایک اثر و رسوخ رکھنے والا بندہ کر سکتا ہے بتایا تو یہ بھی جاتا ہے کہ رین کا سوامی کا پشٹ مارٹم کرنے والے ڈاکٹروں کی ٹیم کے پاس کسی کا فون آیا تھا اور فون کرنے والے نے ایک کروڑ کا لالچ دے کر موت کی وجہ قتل نہیں بلکہ نیچرل ڈیتھ لکھنے کو کہا تھا لیکن ڈاکٹروں کی ٹیم نے اس آفر کو ٹھکرا دیا اور اس کی خبر پولیس کو بھی تھی اب جیسے ہی یہ خبر فیڑی کرناٹک میں ایک نیا بھوچال مچ گیا پولیس کی جانچ میں درشن کا سارا پہاڑا فوٹ گئے اس معاملے میں پویترہ کو پہلا اور درشن کو دوسرے نمبر کا آروپی بنایا گیا ویسے اس میں ٹوٹر سترہ لوگوں کی گرفتاری ہوئی خیر پولیس نے پشٹ مارٹم کرنے والے ڈاکٹر کی ٹیم سے آدھیکاری شکایت درج کرانے کا انورود کیا موت کا سودھا کرنے والے گناہگاروں کو پہچان کر انہیں ان کے صحیح مقام تک پہنچایا جا سکی اس ہائی پروفائل معاملے نے ساؤت کی فلم انڈسٹریز کے ساتھ پورے دیش کو ہلا کر رکھ دیا تھا کننڈ فلموں کے سلمان کہہ جانے والے سٹار درشن تھوگو دیپا کے بچاؤں میں اس کے فینس سڑکوں پر اتر کر پردرشن کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس کے معاملے میں پویترہ دوشی ہیں نہ کی درشن افینس تو فینس ہوتے ہیں ان کا کیا ہی کہنا خیر پردرشنوں کی چلتے پولیس کو تھانے کے دو سو میٹر دائرے کے اندر دھارہ ایک سو چھوالیس لگانے پڑی وہیں دوسری طرف راجنیتی بھی گرما چکی تھی ستہ پکچھ کے لوگ درشن کو بے کسور بتاتے ہوئے اس کا بچاؤں کرنے لگے وہیں ستہ پکچھ پر اس طرح کی آروب کے بعد کرناٹک کی ہوم منسٹر جی پرمیشور نے کہا کہ پولیس پہلے ہی درشن اس کی پریمی کا اور تیرہ لوگوں کو گرفتار کر چکی ہے کیا کیسے ہوا اس کی جانچ چل رہی ہے کیسے مرڈر ہوا اس کے پیچھے کیا وجہ تھی ان سب باتوں کی جانچ کی جا رہی ہے قانون سب کے لیے سمان ہے جو قانون مجھ پر لاغ ہوگا وہی آروپیو پر بھی ہوگا قانون اپنی حساب سے کاروائی کرے گا جب تک کچھ ثابت نہیں ہو جاتا تب تک کچھ کہنے ہی سکتے فیلحال تو اس معاملے پر ابھی سنوائی چل رہی ہے اور آگے اس معاملے پر کوٹ کیا فیصلہ سناتی ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا اس کیس پر آپ لوگوں کی کیا رہا ہے کمنٹ باکس میں ہی ضرور بتائیے گا ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا مد بھولئے گا ملتی ہوں جلد ہی ایک نئی کرام سٹوری کے سب تک کلیے بائے بائے ٹیک کیئر